یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ان کے سوال یہ ہے کیا بہت سارے لوگ جواب گندہ صحیح حدیث کا حوالہ مانگتے ہیں کیا اسلام گندہ صرف صحیح حدیث پر ہی عمل کرنا ضروری ہے اور یہ صحیح حدیث کیا ہے پہلے تم بتا دو یہ جو لفظ ہے صحیح جس کو صحیح حدیث لوگ کہتے ہیں یہ غلط کے مقابلے والا لفظ نہیں ہے یعنی غلط کے اپوزٹ والا لفظ نہیں ہے جو صحیح اور غلط ہوتا ہے بلکہ یہ حدیثوں کی جو اقسام ہوتی ہیں اس کے اندر جو کیٹرائزڈ ہیں حدیث پاک اس کے اندر درجے ہیں یہ ایک درجے کا نام ہے جس کو صحیح کہتے ہیں اسی طریقے سے حسن ہوتا ہے ضعیف ہوتا ہے غریب ہوتا ہے اور دوسری حدیثوں کے جو درجے ہوتے ہیں یہ ان درجوں کے نام ہیں ان کیٹیگری کے نام ہیں اس صحیح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو صحیح حدیث ہو اس پر عمل کرو جو غلط حدیث ہو اس کو چھوڑ دو اس صحیح کا مراد ایک کیٹیگری کا نام ہے جو حدیث کی استلاحت کے اندر استعمال ہوتی ہے اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث اللہ مطلب اس بارے میں صحیح حدیث میں کہاں لکھا ہے تو ان لوگوں کو اکثر حدیثوں کی تمام قسمیں بھی نہیں معلوم ہوتی اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ صحیح کے علاوہ حدیثیں ہوتی کون کون سی ہیں اور پھر ہر حدیث کے اوپر پوری پوری تفصیل ہوتی ہے راویوں کے اعتبار سے ان کی الگ قسمیں ہوتی ہیں مطن اور سنت کے اعتبار سے ان کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں تو ان لوگوں نے صرف صحیح رٹ رکھا ہوتا ہے اور پھر اس کے حساب سے لوگوں پہ اپنی علمی روب جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رفادین نہیں کرنا تو صحیح حدیث میں کہاں ہے یہ کرنا ہے تو صحیح حدیث میں کہاں ہیں اس طریقے کی باتیں لوگ کرتے ہیں ان سے ایک بات صرف سمپل سے پوچھی جائے کہ صحیح حدیث پہ ہی عمل کرا جائے گا یہ کس حدیث میں یا کس آیت میں لکھا ہے تو اس وقت ان کی نانے مر جائے گی یہ بتانے پائیں گے کہ صحیح حدیث پہ ہی عمل کرنے کے لیے کہاں لکھا ہے کہ صحیح حدیث پہ ہی عمل کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ کون سے صحابہ نے کیا تھا یا کس زمانے میں یہ باتیں وجود میں آئیں تھی کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں اس وقت ان کے پاس صرف محدثین کی تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا یہ وہی وہاں بھی لوگ ہیں یعنی یہ جہلم کے جہنمی اور ان کے چیلے کہ جو یہ تقلید کو جائز نہیں سمجھتے قرآن حدیث کو ڈائریکٹ پڑھنے کا درز دیتے ہیں اور پھر محدثین یعنی علم حدیث کے ماہرین عالم کی پیر بھی کرتے ہیں پیچھے پیچھے کہ انہوں نے جو کیٹیگری بنائی اسی کو فالو بھی کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ کسی کو فالو نہیں کرنا صحیح حدیث پر عمل کرنا ہے تو یہ جو صحیح حدیث کے اندر کیٹیگرائز کی گئی ہیں حدیثیں یہ تو محدثین نے بعد میں کی گئی ہیں تو صحیح حدیث پر عمل کرنے کے بارے میں کوئی آیت تو ان کے پاس ہوگی جس میں کہا جائے گا کہ صحیح حدیث پر ہی عمل کرنا اور باقی نبی کے فرمانوں کو چھوڑ دو تو حدیث جو ہے نا وہ اپنے راویوں کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے اس کے اندر نبی کے فرمان کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا نبی کا فرمان تو فرمان ہی ہوتا ہے بس دیکھا یہ جاتا ہے فرمان پہنچانے والا صحیح بات پہنچاتا ہے یا غلط اور اس کے اندر راویوں کے اندر بھی تحقیق ہوتی ہے اور کسی کسی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک راوی گائب ہے بیچ سے دو راوی گائب ہیں یعنی یہ کہ کسی دو ہزار بائس میں پیدا ہونے والا شخص یہ کہے کہ میں نے دو ہزار پچیس والے سے یہ بات سنی ہے یا کوئی بارہ سال کا بچہ یہ کہے کہ میں نے انیس سو ستاون والے شخص سے یہ بات سنی ہے تو اس طرح بیچ میں بندے گائب ہیں کہ آج کی تاریخ کا بندہ انیس سو ستاون والے سے جو بات سن سکتا ہے وہ نہیں سن سکتا کیونکہ بیچ میں کافی گئے پہ حدیث کہتے ہیں جن سے لوگ واقف بھی نہیں ہوتے لیکن یہ صحیح حدیث کو رٹ لگاتے ہیں اور ان دو سوالوں کے جواب ان وہاویوں کے پاس نہیں ہوتے کہ صحیح حدیث پر عمل کرنا کی سائیت میں لکھا ہے اور جو صحیح حدیث ہے یہ کیٹیگری کب یہ صحابہ نے وجود میں آئے کون سے صحابہ نے اس کو کیٹیگریز کیا ہے حدیثوں کو جس کے اوپر تم عمل کرتے ہو اور ان صحیح کے علاوہ بھی جیسے کسرت اور کلک کے اعتبار سے راویوں کی فہرست کے اعتبار سے اس کے اندر پھر متواترہ بھی ہوتی ہے مشہور حدیث بھی ہوتی ہے غریب بھی ہوتی ہے عزیز بھی ہوتی ہے اس طرح سے ان کی اور بھی جو ہے نا قسمیں آگے چل کے بن جاتی ہیں پھر سند میں سقوط راوی کے اعتبار سے بھی معلق اور مرسل حدیث پھر آگے چل کے ان کی بھی اور زیادہ قسمیں بن جاتی ہیں اور راوی کی صفت کے اعتبار سے پھر صحیح کے اندر بھی صحیح لزاتی ہی لغیری ہی پھر حسن لے غیر ہی وغیرہ کہ آگے اور زیادہ قسمیں بنتی چلی جاتی ہیں جو پورا علم ہے جو علم حدیث سالوں تک پڑھایا جائے گا اس کے بعد بندہ یہ چیزیں سیکھے گا تو یہ رٹ لگانے وہ لوگ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے اور پھر راویوں ہی کی بحث کے اندر راوی کے اندر تان کے اعتبار سے دوسرے راویوں کے اندر زعیف کے اعتبار سے زعف کے اعتبار سے پھر حدیث منکر حدیث زعیف جو ہے وہ وجود آتی ہیں تو صرف صحیح حدیث کو رٹ لینا اور یہ لوگوں کے اوپر روب ڈالنا کے بہت بڑے علامہ اور حدیث ہیں اگر ان کو سامنے اس لیے کہتے ہیں نا بہت سارے علماء کے جو اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں کبھی بھی سننی عالم کے پاس چاہ کر دس منٹ بھی علم حدیث یا اس طریقے سے علم فقہ کے اوپر بات نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو خود معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے گوگل سے انہوں نے ایک صحیح کا لفظ رٹ لیا ہوتا اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورا دین س سیکھ گئے اور جن علماء نے اتنی ساری محنت کری کہ علم حدیث کے اوپر بندہ دو تین سال کے اندر پی ایچ ڈی کرتا ہے پوری اس کے انفورمیشن لیتا ہے پڑھنے کا طریقہ سیکھتا ہے ساری اس کے اقسام سیکھتا ہے اور ان کو اقساموں کو یاد کرتا ہے پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے کیا ہے اور یہ صرف صحیح حدیث لے کر آؤ تو عمل کریں گے ورنہ نہیں کریں گے تو اگر دین اتنا آسان ہوتا کہ علم حدیث اسی کا نام ہوتا کہ صحیح پہ عمل کرو اور جو صحیح نہ ہو عمل نہ کرو تو یہ تو سیکھ گیا اب دین ایک ہی لائن میں کہ صحیح حدیث کو مانو باقیوں کو نہیں مانو تو پھر یہ آٹھ دس سال کے پڑھائی جو وہاں بھی مدرسے میں ہوتی ہے سرف اور نہب جو پڑھائی جاتا ہے جو عربی سکھائی جاتی ہے حدیثوں کے اقسام کی کیوں پڑھائی جاتی ہے کیوں اس میں ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے اگر صحیح حدیث پہ یہ عمل کرنا ہے تو دو لائنوں کا کھیلے صحیح حدیث پہ عمل کرو باقی کو چھوڑ دو تو اس طرح جس طرح لوگ کمنٹ سیکشن میں آکے بتاتے ہیں یا ویڈیو دیکھ کر عالم بن جاتے ہیں اس طرح ہی کرنا چاہیے بلکہ صحیح حدیث کے علاوہ بھی جو حدیثیں ہوتی ہیں قابل قبول ہوتی ہیں صحیح ہوتی ہیں نبی کے فرمان ہوتا ہے ان پر عمل کرنا بھی لازم ہوتا ہے اور صحیح حدیثیں ایسی ہوتی ہیں بس یہ کیٹیگرائز اس لیے کیا جاتا ہے کہ کس حدیث سے کس درجہ کا حکم بیان کیا جائے گا اس اعتبار سے اور فیک حدیث اور ریال حدیث کو پرخنے کے اعتبار سے اور راویوں کے اندر دیکھنے کے اعتبار سے کہ کس نے منگڑت بات کر دی اور اگر حدیثوں کے اندر راوی ہی نہ ہو مطن وغیرہ اس طریقے سے ان کی چھان پڑک نہ ہو یا سنت کے اعتبار سے پھر تو جس کا جو دلائے گا بندہ وہ بگ دے گا اور کہہ دے گا کہ نبی نے یہ فرمایا تو اس لیے کہ وہ بندے نے صحیح میں کہا ہے کہ جو نبی نے فرمایا ہے وہ ان کا فرمان ہے بھی یا نہیں اس چیز کو جاچنے کے لیے راویوں کے اندر بھی تحقیق ہوتی ہے جن سے جو ہے یہ چوزے لوگ واقف نہیں ہوتے اور صحیح حدیث کا ارٹ لگاتے ہیں لہذا جو آپ سے پوچھے صحیح حدیث چاہیے کسی بھی مسئلے میں آپ اس سے پوچھیں کہ پہلے صحیح کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں وہ بتا اور صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف بتا اور صحیح حدیث ہی ہر چیز میں مانگی جائے یہ کہاں لکھا ہے کون سا صحابہ نے یا کون سی آیت میں یہ ہے کہ صحیح حدیث پر حمل ہوگا کہ ساری جب آپ تف فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کے ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے